مریم نواز سارا کوئی قرار ہی اور کیوں نا جے نہیں ماتے آتے ان جو نا نا لڑے آن کے انہیں جو کی نہیں تھے بزلانہ کام کر دیئے پھئی ہم خود ٹی ایل پی کے ہیں دیکھ ہے ان کی جماعت کا حق ہے اتجاج کہنا جمہوریت میں ہر جماعت کا حق ہے شباز شریف جو بوڑ پالچیا وزیریاد ہمیں مل گیا 47 مالا یہ غلط کر رہا ہے ان کے اتجاج کی وجہ سے لاکھوں پاکستانیوں کو جو تنگ کیا جا رہا ہے اس کا جواب کس نے نا خود تو لندن چلے جاتی ہے گلہ خراب ہے سموگ تو ہمارے لیے اگر ان کے بس میں نہیں ہے تو یہ ارزائن کر کے ہماری جان چھوڑے آج جو حالات اس کے وجہ سے جنا تو ہم جو پہ جا سکے اپنی اتجاج کے لیے آیا تھا میں میں تو اوورسیز رہتا ہوں اوورسیز والی بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پورے ورلڈ میں اتجاج ہو رہے ہیں چوبیس طریقوں مران خان کے لیے صحیح کر رہے ہیں ان کے کارکنان اپنا معاملہ صحیح کردے ہیں غلط کردے ہیں پہلے نمبر تیہ صحیح کردی جنہیں روڑ باندھ کیتے ہیں عوام کافی مشکلات میں عوام دالا جے یہ صحیح جگہ لکھ کریے تھی یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی فبندیاں لگائی جا رہی ہیں اسپیشلی جو پیٹی آئی کے کارکنان ہے ان کو ریسٹ بھی کیا جا رہا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے صحیح ہو رہا ہے ان کے ساتھ یا غلط نہیں نہیں دیکھیں ہر ہم خود ٹی ایل پی کے ہیں ٹھیک ہے ان کی جماعت کا حق ہے اتجاج کہنا جمہوریت میں ہر جماعت کا اتجاج کہنا حق ہے شباز شریف جو بوٹ پالچیا وزیریاد ہمیں مل گیا فورٹی سیون والا یہ غلط کر رہا ہے لہٰذا اتجاج کہنا ہر جماعت کا حق ہے ان کے اتجاج کی وجہ سے لاکھوں پاکستانیوں کو جو تنگ کیا جا رہا ہے اس کا جواب کس نے نا وہ بیچاری خود تا لندن چلے جاتی ہے گلہ خراب ہے سموگ تو ہمارے لی ہے لہٰذا ان کو شرم آنی چاہیے اگر ان کے بس میں نہیں ہے تو یہ ارزائن کر کے ہماری جان چھوڑے عمران کھان کو رہا ہو جانا چاہیے دیکھیں اگر تو نو مہی والا جو معاملہ آپ کے سامنے ہیں اگر اس میں وہ اس کا جرم ہے وہ ذمہ دار ہے تو اس کو صدا ملنی چاہیے سر کس کو سپورٹ کرتے ہیں میں پی ڈی آئی کو پی ڈی آئی کو تو اسلام آباد آپ پہنچنے ہی ہم پا رہے ہیں نہیں جانا تھا روڈ بند کی وجہ سے جانا نہیں ہوا جانا نہیں ہوا نہیں سر کیا کریں گے اب جتنے میلاہور میں کارکنان ہیں راستے بند ہیں کیسے ہم ران کھان کی گول پہ پہنچیں گے بھائی اس کا یہی حال ہے کہ اب کسی نے کسی طریقے سے جائیں گے کیونکہ جانا تھا کل سے روڈ بلوگ ہے سب کچھ ٹرافک جہاں ہے تو بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہمارے لیے وام کے لیے وام نکلی ہوئی ہے فل سپورٹ کر رہی ہے بس یہ ہی ہے کہ اب کوئی ایسا اوپشن ہمیں ملے کہ ہم جائیں مجھے یہ بتائیں کہ موسین نقوی جو ہیں انہوں نے یہ ایک پیغام دی ہے بلکہ واضح طور پر بریکنگ نیوز چلی ہے کہ ہمیں اتجاج کرنے سے نہیں روک رہے جس نے اتجاج کرنے اپنے علاقوں میں کرے اسلام آباد میں کیا مطلب منتا ہے اجلاس کرنے کا نہیں ہے ان کا رائٹ ہے یہ ان کا رائٹ ہے وہ کہہ سکتے جہاں مرزی کریں ادھر کریں لہور میں کریں اسلام آباد بیٹی جہاں مرزی کریں ان کا رائٹ ہے اور انہیں کرنا چاہیے نکلنا چاہیے وام کو وام کو یہ شعور ہے وام یہ ڈیزر کرتی ہے سر اب کیا لگ رہا ہے کیا ہونے والا ملک میں یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ تو بس اللہ مالک ہے اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب دیکھ لی ہیں لیٹسی ناظر یہاں پر جو لوگ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی مجود ہے اسلام علیکم سر علیکم اسلام کیا نام ہے شہزاد سر یہ آپ کا بیٹا ہے میرے بیٹا ہے کہاں جا رہے ہیں یا کہاں سے آ رہے ہیں بس کے لئے میرا گھر تو یہ پاس ہی ہے تو لیکن آج جو حالات اس کے وجہ سے جنا تو ہم جو پہ جا سکے اپنے تمام ٹوٹر راستے بند ہے داخلی خارج توٹر اور اس کے ساتھ یہ بھی جو ڈیلی بیسیت لوگ کام کرنے والے وہ کافی بریشان ہے ٹھیک ہے جو منتلی آپ سیلری دینے والے وہ تو ان کی سلری آ جائے گی لیکن کو یہ دیکھنا چاہیے احتجاج کرنا ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے ٹھیک ہے لیکن یہ راستے بند کر کے میرے خاصے نول یہ پیغام دینا چاہتی ہے عمران خان سے یہ ڈڑ چکے ہیں پیٹی ایسے ڈڑ چکے ہیں ان کو چاہیے راستے کھولے لوگوں کو ان کے کام پہ جانے دے جو مسروفی ہے تو وہ اپنی آہ اس لی وہ کر سکے عمران خان مجھے نظر آتا ہے کہ وہ باہر آئیں گے انشاءاللہ آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین آپ لوگ انہیں عوام کے باتے سنے آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی حالات دکھاتے ہیں کہ کیا حالات چلتے ہیں سر کہاں جا رہے ہیں یا پھر کہاں سے آ رہے ہیں میں آیا تھا ڈیچوک جانے کے لیے تو راستے بند ہیں پور رمن اتجاج کے لیے آیا تھا میں میں تو اوورسیز رہتا ہوں تو اوورسیز والے بھی بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پورے ورل میں اتجاج ہو رہے ہیں چوبیس تری کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد آپ نے بھی جانا تھا جی جی تو اب کیا کریں گے اب تو راستے بند ہیں کسی کوئی اور راستے مل جائے گا بہتر پہنچنا ضرور ہے موڈ شیکل پہ چلا جائیں یہ بتائیں کہ سر محسن نکوی نے یہ بات کی انہوں نے بلکہ بریکنگ نیوز بھی ایک چلی کہ ہمیں اتجاج کرنے سے نہیں روکتے جس نے اتجاج کرنے اپنے اپنے علاقے میں کریں اسلام آباد جانے کی کیا ضرور ہے یہ ہر پاکستانی کا اتجاج کا حق ہے پورا اتجاج کا حق ہے کسی کے پاس ڈنڈا نہیں ہے کسی کے پاس پستوال نہیں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اگر کوئی اسلاح لے کے جا رہا ہے تو بلکل اس کو روکیں ٹھیک ہے بی ٹی جو ہے وہ تو کبھی بھی ڈنڈے کی سیاست کرتی نہیں ہے وہ تو پورا امن اتجاج کی کرتی ہے کیا لگ رہا ہے امران خان کی رہائی ہو جائے گی انشاءاللہ امید ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ سورج ترو ہوگا اور آپ کو جانا امران خان ایک دفعہ بیر بائیر نہ در آئے گا انشاءاللہ پورا امن رہیں پورا امن اتجاج کریں کوئی چیز نہ توڑیں گورنمنٹ سے کنفلٹیشن نہیں کریں یہ پاکستان ہمارا ہے یہ فوج بھی ہماری ہے یہ پولیس بھی ہماری ہے ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے آپ کو کسی سے لڑنا نہیں ہے ہماری جنگ جو ہے وہ جن لوگوں سے ہے ان کو بھی خیال کرنا چاہیے فوج بھی ہماری ہے پولیس بھی ہماری ہے یہ چند لوگ جو ہیں اس کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے اور آپ اس میں مل بیٹھ کے یہ فیصلے کر لیں اور ملک کو چلائیں جانا تو بچہ بھی یہ ساتھ اور راستے سارے بند ہیں خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں فیلال تو کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو کارکوران نکلے میں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اتنی مشکلات ہیں جگہ جگہ راستے بند ہیں لوگ تو پہنچ چکے ہوئے سارے ہیں پہنچ چکے ہوئے سارے ہیں کیا لگ رہا ہے خان صاحب کی رہائی ہوگی یا نہیں یہ تو مشکل لگتے ہیں مشکل لگ رہا ہے